چور مہتما کی کٹیہ کی باؤنڈری کی دیوال کے پاس میں لیٹا ہوا ہے یہ کہانی تھی نا وہ کب تک لیٹا رہے گا اس کو اٹھا لیتا ہوں تو مہتما کو کچھ آہٹ ملی کی میرے آسرم میں کوئی آیا ہے تو مہتما ٹارچ لے کر گیا مہتما ٹارچ لے کر گیا اور ٹارچ جب جلایا تو چور نے کہا کی کرپیار لائٹ مت کیجئے تو مہتما نے کہا تم کون ہو تو چور نے کہا تم کون ہو تم مون ہو بولو مت تو مہتما بولا کی میرے آسرم میں کیوں گھسے بولے آسرم ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سبھی کو آسرے ملتا ہے اور آسرے نہیں ملے تو آسرم کیسا چور بدھیمان تھا پروچن سنانے لگا تو مہتما نے کہا کی تم ہو کون اس نے کہا میں چور ہوں نگر کا پرشید چور ہوں تو مہتما نے کہا میری کٹیا سے باہر نکلو چور نے کہا رات میں جو باہر اور چالیس سال پرانا چور ہوں اور میرا باپ بھی چور تھا باپ کے باپ بھی چور تھے پورا چٹا پریوار ہے میرا تو مہتما نے کہا کی میرے آسرم کی بدنامی ہوگی اس لئے تم چلے جاؤ تو چور نے بڑا اچھا اتر دیا کہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن میری رچہ کون کرے گا پیچھے پولیش لگی ہوئی ہے اور آسرم میں میں رچھت رہ سکتا ہوں رات ٹھہرنے تو صبح چلا جاؤں گا تو مہتما نے کہا کی رات میں اپنے آسرم میں رکھنے نہیں دوں گا کیونکہ کسی کو خبر ملے گی کہ مہتما کی آسرم میں چور بھی چھپائے جاتے ہیں تو میرے آسرم کی عجت کا کیا ہوگا یاد رکھنا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے گھر میں ٹھہر جائے تو گھر بدنام ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ساتھ تم سڑک پر برابر میں چل دو تو تم بدنام ہو سکتے ہو اور کچھ سامان ایسے ہی جن کو ہاتھ میں پکڑ لو تو تم بدنام ہو سکتے ہو اور کچھ اس تھان ایسے جہاں تم بیٹھ جاؤ تو بدنام ہو سکتے ہو اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر تم بیٹھ جاؤ تو تمہیں پھری میں سامان بھی مل سکتا ہے تو چور نے مہتما کو سمجھایا کہ پرہی تصریش دھرم نہیں بھائی آپ تو سادو سندھ ٹھہرے میرے پرتی آپ کو پروکار کرنا چاہیے ٹھہرنے تو تو مہتما نے کہا کہ تم رات میں سو گے نہیں اور میرا سامان لے کر بھی چلے گئے تو تو چور نے کہا چور تو ہوں لیکن وفادار چور ہوں آپ کے ہاں چوری نہیں کروں گا مہراج تو مہتما نے کہا ٹھہرو مہتما چور کی چنتہ میں رات بھر سو نہیں پھائی مہتما بھی جاگتا رہا تو مہتما نے راجت میں پوجہ پاٹھ شروع کر دیا سوچا ڈبل پوجہ کر لیتا ہوں آج جب جاگنا ہی ہے شویرہ ہوا پھر مہتما نے چور سے کہا ہوں گے تو کیا ہوگا تو چور نے کہا کہ اب تو میں کبھی نہیں جاؤں گا یہ ہی رہوں گا بولے کیوں ارے بولے میں چوری کر کے دیکھ لیا اس میں بہت دکھ ہے جنگل بنگل بھاگنا پڑتا کھیتوں میں بھاگنا پڑتا ہے مار پیٹ جھگڑا ہوتا ہے دکھ ملتا ہے اور شادو بننے میں بڑا سکھ ہے رات بھر سے میں تم کو دیکھ رہا ہوں آرام سے بیٹھے ہو کو دھیان پوجا کرتے ہو اور سویرے بھکت لوگ آ کر تمہیں مالا پہناتے ہو پھل پھول لاتے ہیں میں بھی سادو بنوں گا میں بھی ایسا پھل کھاتا رہوں گا بات کھتا ہوں اور پھر وہ چور سادو بن گیا رات بھر مہتما کی سنگت کے پرحاؤ سے سادو بنا اور اس سادو کا پرمسیس بنا اور اس گدی کا عدکاری بنا اور اس گدی سے اس نے بہت بڑا پرچار پرشار کیا آدمی سنگت سے چور بھی مہان بن جاتا ہے اور کسنگت میں پڑکر کے مہان بھی بیکتی چور بن جاتا ہے منتھرہ کی سنگت میں کئے کئی بھی گلت نیرنے لینے لگ جاتی ہے اور ایک منتھرہ نے کئے کئی کی بدھی کو بہکا کر عویدھیا کی ستھتی کو بکاڑ دیا یاد رکھنا آج کل ایک ایک گاؤں میں دس دس منتھرہ ہیں ان گاؤں کی کیا دسہ ہوتی ہوگی اور کتنے راجنیتک پارٹیوں میں بھی منتھرہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ادھر بہکانے کا کام کرتے رہتے ہیں اور کتنے آشرموں میں بھی منتھرہ گھوش پڑتے ہیں آشرم میں بھی بہکایا کرتے ہیں ابھی میں دلی گیا تھا تو ایک مہاتما کہہ رہا تھا میرا آشرم تم لے لو کروڑوں کا آشرم ہے تو میں نے کہا میں تو نہیں لوں گا میں تو الگ ہی بناوں گا جب بناوں گا تو بولے کیوں نہیں لوں گے میں نے کہا میں اس لئے نہیں لوں گا کہ آپ کو کروڑ بہت آتا ہے کبھی مجھ کو بھی ڈنڈا سے ماروں گیا